ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے پچھلی کلاس میں بھی میں نے ارز کیا تھا کہ یہ مسلسل ساٹھ آیات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے لے کر 180 تک یہ غزوہ احد کی لائیو کمنٹری ہے اسی کانٹیکسٹ میں گفتگو جاری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب تم ان تدخل الجنہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں جنت میں ایسے ہی داخل کر دیا جائے گا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ حالانکہ ابھی تو اللہ نے جانچا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے کوشش کرے اپنی جان اور مال کے ذریعے سے اور کون ہے جو کہ صبر کرنے والا ہے اللہ کی آزمائش پہ اُورہ اُترنے والا ہے یہ بڑی سخت آیت ہے اس حوالے سے کہ صحابہ اکرام کو چونکہ غزوِ اُہد میں تکلیف پہنچی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو عزمائش کے بغیر چھوڑنا نہیں کسی کو بھی جب تک اللہ تعالیٰ جانچے گا نہیں ویسے یہاں پہ لفظ ہے يَعْلَمِ اللَّهُ 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 نے ابھی جانا نہیں ہے لیکن عربی لنگویسٹک میں یہ جانچنے کے معنوں میں بھی اس اعتبار سے آتا ہے کہ یعنی فیزیکلی جانچنے کے بعد اس کا علم لوگوں کے اوپر بھی آشکار ہو جائیں کہ یہ کتنے ہیں جو نعرہ مارنے والے تھے لیکن لکلے کتنے بیچ میں سے جس نہ کہ غزوِ اُہد میں نعرہ مارتے ہوئے تو ایک ہزار کا لشکر گیا تھا تین سو تو بیچ میں سے ویسے ہی نکلایا بغیر لڑائی کی وہ واپس آ گیا عبداللہ ابن عبیعی کے ساتھ اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم غزوِ اُہد سے پہلے اگر مجھے کوئی کہتا نہ کہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں میں کوئی منافق بھی ہے تو میں کبھی یقین نہ کرتا کہ یہ اتنے ہی سارے ظاہر ہے جو خود سلیم الفطرت لوگ ہوں ان کو سارے اچھی نظر آ رہے ہوتے ہیں سیدھے ہدھے لوگ بھی ہوتے ہیں نا وہ تو جب تین سو کا لشکر لے کر عبداللہ ابن عبیعی الگ ہوا اور پیچھے رہے گے سات سو اور مقابلے میں تین ہزار تو پھر پتا چلا کہ اچھا جی یہ تو صرف تو یہ ریشو پروپورشن شروع سے اس طریقے سے ڈسٹرب ہے تو اللہ تعالی یعنی وہ ان کو جانچے گا تاکہ وہ سامنے آجے سب کے کہ یہ کتنا دعوے دار جو بنتا پھرتا تھا اب اس دعوے پہ کہاں تک سچا پورا اترا اللہ تعالی تو اپنے علم سے پہلے ہی جانتا ہے کہ کسی شخص نے کیا کرنا ہے لیکن اس کے عدل کا تقاضی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ننگا کر دیتا ہے عملی طور پر تاکہ باقیوں کو بھی پتا چل جائے کہ یہ لوگ اسی قابل تھے دیکھ لو کہ انہوں نے کیا کیا اسی طریقے سے اہل ایمان کو بھی اللہ تعالی نکھارتا ہے اور باقی لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو اگر اس کو مرتبہ ملے نا تو کسی قربانی کی وجہ سے اگر سیدنا حسین ابن علی اس طریقے سے مظلومانہ شہید نہ ہوتے تو قیامت والے دن اللہ کے خلاف حجت کوئی شخص یہ کھڑا کر سکتا تھا کہ ہم نے دین کے لئے اتنی قربانیاں کی اور اس کو صرف نبی کا نواسہ ہونے کی نسبت کام آگئی تو اللہ تعالی نے دیکھے اس ازمائش میں ڈالا ہے کہ آپ کوئی شخص اٹھ کے دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میری قربانیاں ان سے زیادہ ہیں تو جو اہل ایمان ہیں ان کی ازمائش بھی اللہ تعالی اس اعتبار سے کرتا ہے تاکہ باقی لوگوں پہ یہ آیان کر دے کہ یہ قابل ہیں اس مرتبے کے قیامت والے دن اور جو منافقین ہیں فاسقین ہیں اللہ کے مجرم لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالی دنیا ہی میں سب کے سامنے کر دیتا ہے کہ تاکہ وہ شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تُو نے مجھے ٹیسٹ تو کیے ہی نہیں ہے ورنہ میں تو بڑا اچھا پروفارم کرتا تو اللہ نے دنیا میں یہ ازمائش والا سلطہ رکھا ہے اور یہ سب پہ آنی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَانِ ہم ضرور ازمائیں گے تمہیں تھوڑے سے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقص سے اور پھر بشارت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کہ ہر مسئیبت میں کیا کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور صبر کرنے والے ہوں گے تو یہاں پر بھی صحابہ کو عزم آیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کو اس عزمائش میں قابیاب کیا الحمدللہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ صحابہ اکرام نے جب کافروں کی طرف سے آنے والی تقلیف پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ کب اچھے دن آئیں گے تو آپ علیہ السلام بڑے نراز ہوئے اور آپ نے غصے کے عالم میں فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو تو اتنا عزمائی جاتا تھا کہ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی تھی کہ گوشت میں سے وہ ہڈی تک پہنچ جاتی تھی اور ان کے سر کے اوپر آرہ رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا ایمان چھوڑ دو ورنہ دو ٹکڑے کر دی جائیں گے زمین میں گاڑ کے یہاں تک اور پھر بھی وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے تھے تو یہ تو بات بھول جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو دودھ پینے والے مجنوع چاہیے اللہ تعالیٰ نے عزمائش ضرور ڈالنی ہے ہر شخص کی عزمائش ڈیفرنٹ ہے بعض اوقات آپ کو کوئی شخص عزمائش میں نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اس کا وہ پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے اس پہ اور طرح کی عزمائش ہے ایک امیر آدمی کی عزمائش ڈیفرنٹ ہے ایک غریب آدمی کی عزمائش ڈیفرنٹ ہے حکمران کی عزمائش ڈیفرنٹ ہے عوام کی عزمائش ڈیفرنٹ ہے ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ڈی اللہ تعالیٰ نے سب کو عزمانہ ضرور ہے یہ تو شرط ہے اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ صورت الانکبوت کے بالکل سٹارٹ میں آتا ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بڑے سخت الفاظ میں بیان فرمایا ہے کیا لوگوں کو اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی عزمائش نہ ہوگی اور بے شک اللہ نے ان سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں تمام نبیوں کے امتیوں کو عزمائی تھا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ الصَّدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ تو اللہ تعالیٰ ضرور یہ جانچ کر رہے گا کہ کون اپنے دعوے میں سچے ہیں اور کون جو ہیں وہ جھوٹے ہیں یہ یعنی جانچ کر اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا فیصلہ بغیر جانچے ہی کر دیتا تو کئی دوزکیوں نے کہنا تھا کہ یا اللہ تو چانس ہی نہیں دیتا دیکھتا اسی کیے کر دے تو یہاں چانس ملا ہوئے آپ دیکھ لیں موت کے مو سے لوگ واپس آ جاتے ہیں پھر وہی کام کرتے ہیں اکثر ائر کریشز میں جو لوگ بچ جاتے ہیں یا کریش ہوتے ہوتے جاز بچ جاتا ہے تو ہونا تو چاہیے کہ وہ لینڈ کرتے ہیں سیدھا جا کے توبہ طائب ہوں بس وہ زمین پہ جب پاؤں لگتے ہیں تو دماغ پھر اسمان پہ پہنچ جاتا ہے ان کا تو یہ دنیا ازمائش کی جگہ ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں سورہ الافلامی مسجدہ میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ جب سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہونا تو پھر انسان اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جب بریک لگتی ہے نا پھر پتا جلتا ہے یہ تو کسی اور کے قبضے قدرت میں تھی میری تقدیر کی دور تو اس لیے اللہ نے ازمائش رکھی ہے اور اس سے کوئی آزاد نہیں ہے